کمپنی میں آپ کا پہلا دن جب آپ انٹرویو پاس کر کے کسی بھی گلف کنٹری میں اسپیشلی یو ای وغیرہ میں قطر وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کا پہلا دن کمپنی میں کیسا ہوتا ہے کیا کیا پروسس ہوتا ہے آپ کا ویزا میڈیکل کے ریلیٹڈ کیا انفرمیشن ہوتی ہے کیا کیسے آپ کا میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے کمپنی میں آ کر آپ کی اکومیڈیشن میں کیسے آپ کو جو وہ چیزیں وغیرہ پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے بعد فرسٹ ہے آپ کا جو ایمپلائی نمبر ہے ایسی 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 ایس بہرین وغیرہ میں ہو گیا تو ان کنٹریز میں جب جاتے ہیں تو ان کا پہلے دن کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے جب انٹرویو پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہو کے جو ایجنسی ہے وہ آپ کا ویزا پروسس سٹارٹ کرواتی ہے ویزا پروسس ختم ہونے کے بعد آپ کا ایک دن ویزا نکلاتا ہے جن آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کا ویزا نکل آپ بھی خوشی خوشی جواب اپنا ٹکٹس وغیرہ سارا بک کرتے ہیں ایجنسی آپ کا ٹکٹ بک کرتی ہے ایجنسی آپ کو بتا دیئے اس دن پر آپ کا ٹکٹ ہے تو آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے تو آپ یو اے میں آ جاتے ہیں یا قطر میں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ جب آ جاتے ہیں ائرپورٹ میں جیسے لین کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ڈرائیور ہے وہ کھڑا ہوتا ہے آپ کو ریسیب کرنے کے لیے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا ڈرائیور آکے بولتا ہے اس کمپنی کے بندے اس کے آٹھ میں ایک سٹین وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی اس کمپنی کے بندے ہیں تو میرے پاس آ جاؤ کیونکہ آپ پہچانتے نہیں ہوتے مطلب ڈرائیور کون ہے کیا ہے کیسا دیکھتا ہے کیا نام ہے اس کا براہ یہ کہ وہ بورڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے جیسے ائرپورٹ پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے تو اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایجنسی آپ کو شرٹس دیتی ہے پہچاننے کے لیے ڈرائیور کو کہ اس شرٹ کے اس کلر کے بندے یا اس نام کے جو بندے ہیں جنہوں نے اس طرح کی کیپ پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہے وہ بندے جو آئیں گے تو یہی بندے ہیں ہمارے تو یہ ہے کہ اس طرح سے ڈرائیور آپ کو پہچانتا ہے پہرحال آپ کو گاڑی میں بٹھا کے آپ کو اکوموڈیشن میں شفٹ کیا جاتا ہے آپ کی اکوموڈیشن میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو وہ کیمپ آفیس میں روبورٹ کرتے ہیں جو کیمپ بوس کا آفیس ہوتا ہے جہاں پہ کیمپ کی منیجمنٹ ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو جو وہ آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ لیتے ہیں وہیں پر آپ کا پاس بورڈ وغیرہ بھی سبمیٹ ہو جاتا ہے پاس بورڈ لے لیا جاتا ہے اس میں دو طرح قدمت سسٹم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کمپنی آپ کا پاس بورڈ لے لیتی ہے ایک ہوتا ہے کمپنی آپ کا پاس بورڈ نہیں لیتی آپ کا پاس بورڈ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے اور کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ جب جیسے ہی آتے ہیں تو چھے مہینے کے بعد آپ کا پاس بورڈ واپس کر دیتی ہیں اور فرس سکس منت آپ کا پاس بورڈ اپنے پاس رکھتی ہیں ورحال آپ کا پاسپورٹ وغیرہ لینے کے بعد آپ کو روم الارٹ کی جاتے ہیں تو آپ کا نام وغیرہ لکھا جاتا ہے آپ کا موبائل نمبر لکھا جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ وغیرہ وہاں کیمپ آفیس میں لکھا جاتا ہے کنٹیک نمبر وغیرہ سارے لکھے جاتے ہیں تاکہ امرجنسی میں آپ سے کنٹیک کر سکیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو وہ روم پروائیڈ کرتے ہیں آپ جی فلانے فلور میں چلے جائیں فلانے نمبر روم ہے آپ کو ایک چابی دی جاتی ہے یا تو چابی نہیں ہوتی پہلے سے بندے ہوتے ہیں تو آپ کو بلتے ہیں اس روم میں چلے جائیں وہاں پر آپ کا یہ والا بیٹ ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں یہ آپ کا روم ہے یہ ہوتا ہے کبھی کبھی temporary room دیتے ہیں کبھی permanent وہی روم آپ کا ہوتا ہے بس ہمیشہ وہ اسی روم میں رہنا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی training ہوتی تو آپ کو permanent room نہیں ملتا temporary room ملتا ہے تو آپ کی جو duty location ہوتی ہے اس کے حساب سے جو نزدیک کیمپ ہوتا ہے وہ کیمپ آپ کو دے دیا جاتا ہے بہرحال جب آپ کو روم ملتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بلینکٹ یعنی کمبل وغیرہ بھی وہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے آپ کے بیٹ کا جو میٹرس ہے اور جو میٹرس کا کور ہوتا ہے پیلو وغیرہ اور پیلو کی کور وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو کمپنی پروائیڈ کرتی ہے کوئی کوئی کمپنی ہوتی ہے جو سوپ جو شیمپو وغیرہ اور سرف وغیرہ یہ چیزیں بھی دیتی ہیں کوئی بس صرف بلینکٹ وغیرہ اور جو میٹرس ہے میٹرس کورس وغیرہ یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں تو جیسے دینے کے بعد آپ روم میں جاتے ہیں آپ سو جاتے ہیں دوسرے دن کوئی کمپنی ہوتی ہے دوسرے دن ہی شاپ ہو ہیں دو چار دن ویڈ کرنے کے بعد آپ کا میڈکل سکیجول کرواتے ہیں تو جیسے آپ میڈکل کے لئے جاتے ہیں تو صبح و صویرہ گاری نکلتی ہے اس گھاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں جی excited بھی ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوگا میڈیکل میں دیکھتے ہیں کوئی لوگ لسیاں پی رہے ہوتے ہیں یار میڈیکل فیل نہ ہو جائے کوئی کیا کوئی کیا مطلب اس طرح سے سوچ میں پڑے ہوتے ہیں میڈیکل فیل نہ ہو جائے برحال میڈیکل سنٹر میں آپ پہنچتے ہیں آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں آپ کی اکومنڈیشن میں جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا کیمپ آفیس والے بولتے ہیں کہ آپ جو وہ ویٹ کریں آپ کے میڈیکل کے رپورٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو نیکس پروسیجر بتایا جائے گا نیکس پروسیجر میں کیا ہوتا ہے جب آپ کا میڈیکل پاس ہو جاتا ہے تو پاس ہونا اور فیل ہونا دو چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں پاس ہو گیا تو پھر نیکس پروسس شروع ہوتا ہے اگر آپ کا میڈیکل فیل ہو گیا تو وہ آپ کو کچھ جو وہ ڈاکٹر کے ساتھ ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر بڑی بیماری نہیں ہے تو چھوٹی بیماری ہے تو اس میں آپ کو ڈاکٹر دوائیوں دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے دو تین بار میڈیکل ہوتا ہے کمپنی چانس دیتی ہے اگر فیل ہو جائے تو پھر آپ کو واپس بیج دیتے ہیں برہ اللہ اگر میڈیکل پاس ہو گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ویرہ سکیجول کروائی جاتی ہے اس میں آپ کو کمپنی کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ایک دن آپ کو ہیڈ آفیس میں یا جو ٹریننگ روم ہوتا ہے وہاں پر بلا کر کمپنی کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے کہ کمپنی میں کتنے بندے ہیں کونسی منیجمنٹ ہے کونسے کنٹریکٹ ہیں کیا کیا کام ہوتا ہے کمپنی میں اور رولز اور ریگولیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کے کیا رولز ہیں کیا آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے نہیں کرنا کیا آپ کریں گے تو آپ کی ٹرمنیشن ہو سکتی ہے کیا آپ کریں گے تو آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے کس طرح سے آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ دوسری ٹریننگ لے کے کسی دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کمپنی آپ کو بتاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اگر آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں تو آپ کی سیرا ٹریننگ ورہ کر آئی جاتی ہے اور اگر آپ کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں گئے ہوتی ہے تو آپ کو اس ڈیپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ دھر ہی آپ کی ٹریننگ کروائے جاتی ہے اگر آپ سیکیورٹی گارڈ میں آتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ میں آپ کی ٹریننگ سیرا کی جو ٹریننگ ہے وہ سکیجول کروائے جاتی ہے اس میں تینجار دن آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد پانچوے دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہونے کے بعد جو فیزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جی کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ویٹ کریں جب تک سیرا کا ریزلٹ آتا سیرا کا ریزلٹ بھی دن ٹو ٹو ٹری ڈیز نرمل میں آ جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر آپ کو جو رپورٹ غیرہ مل جاتی ہے کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں سیرا پاس ہو جاتا ہے وہ فیل کوئی بھی نہیں ہوتا جو چار دن آپ کی کلاسیں ہوتی ہیں وہ ایزی لی جو آپ کو سارا کچھ سمجھا دیتے تو ایزی لی آپ کا سیرا پاس ہو جاتا ہے یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ فٹنس کے لیے آپ پہلے ہی رننگ ویرہ سٹارٹ کر دیا کریں کیونکہ موسٹ ڈیفکل ٹھنگ جو ہے وہ رننگ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو رننگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے برحال یہ کہ یہ ساری چیزیں انہیں کے بعد آپ کا سیرا کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہو کے ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ میں پاس یا فیل پتہ چل جاتا ہے اگر آپ فیل ہوں گے تو دو چانس کمپنی اور دیتی ہے اس کے بعد کمپنی آپ کو یا کسی دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیتی ہے یا آپ کو گھر بیج دیتی ہے برحال سیرا جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ویٹ کرتے ہیں ڈیوٹی کا تو آپ کا جو کوارڈینیٹر ہوتا ہے یا آپ کا جو سپروائزر ہوتا ہے جس سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کا انچارج ہوتا ہے یا آپ کی جو دوسری کسی ڈیپارٹمنٹ میں فر ایکزمپل آفیس بائی کلیننگ گھرہ میں ہے تو وہ آپ کو اس کے جو کوارڈینیٹر ہے یا جو ڈیوٹییں لگاتا ہے اس سے آپ کو ملا دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں وہ آپ کی ڈیوٹی لگائے گا برحال آپ کی ڈیوٹی گھرہ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو فرس ڈے میں آپ کو انڈیکشن گھرہ کروائی جاتی ہے ٹریننگ گھرہ on job training جو جسے بولتے ہیں on job training گھرہ کرائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی گھرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے ڈے بائی ڈے جو آپ کے دن جو لگنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب کنخواہ شروع ہو جاتی ہے کئی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو سیلری دینا شروع ہو جاتی ہیں کئی ہوتی ہیں جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو بیسک سیلری دیتی ہیں کئی فل دیتی ہیں کئی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بالکل سیلری نہیں دیتی جب تک آپ کی ڈیوٹی سٹارٹ نہ ہو جائے تو جتنے دن آپ نے کام کیا ہوتا ہے اتنے دن کی آپ کی سیلوری ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ جیسے جیسے آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کی جو سیلوری ہے وہ آتی رہتی ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہیں فرسٹ ہے آپ کا کمپنی کا اور اس کے بعد ڈیوٹی سٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیلوری ہے فرس سیلوری فرس سیلوری کتنی آتی ہے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کا فل منت کام ہے تو جتنی سیلوری آپ کو بتائی ہوتی ہے اتنی آتی ہے کئی کمپنیوں ایمیلس آئیڈی کے پیسے کارتی ہیں کہ آپ کا جو ایمیلس آئیڈی کا خرچہ ہے تین سو پچھتتہ درم یا اتنا کچھ ہوتا ہے تو کئی ہوتی ہیں وہ اکٹھا کارٹ لیتی ہیں ایک ہی مہینے میں کئی ہوتی ہیں جو منتلی سو سو درم کر کے کارتی ہیں مرحل یہ ساری ڈیٹیکشن وغیرہ جو آپ کو بتائی ہوتی ہے تو وہ کرنے کے بعد جو سیلوری بنتی ہے وہ سیلوری آپ کی آتی ہے باقی ہے کہ یونیفارم میں کبھی 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 میجرمنٹ ہو کے آپ کا یونیفارم نیا بنتا ہے جو کمپنیاں مطلب جو سیکیورٹی کارتز وغیرہ یہاں پہ سیکیورٹی دکھا ہوتا ہے کمپنی کا لوگو ہوتا ہے وہ سائی چیزیں ہوتی ہیں یہ یا تو ریڈی میٹ آپ کو دیتے ہیں یا تو آپ کا یونیفارم بنا ہوا آتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کا فرش دیکھ کیسا ہوتا ہے اور کیسے جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے ائرپورٹ سے لے کر آپ کے جو کمپنی میں آنے تک اس طرح کی ساری ڈیٹیلز ہیں اور اگر آپ جوب دون رہے ہیں تو جوبز کے لیٹی ڈیلی جوبز کے لیٹی انفرمیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کو ڈیلی جوبز کے لیٹی انفرمیشن دی جاتی ہے واکن انٹرویوز یا کوئی بھی جوبز ہوں اس میں آپ کی کنٹری میں یا یو اے میں یا کسی گلپ کنٹری میں جو جوبز ہوتی ہیں ریزنیبل اور فری ویزا والی جوبز اس کے لیٹی انفرمیشن دی جاتی ہے چینل کا نام ہے فرحان عبارسی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ جو انفرمیٹیو انفرمیشن ہے اچھی انفرمیشن ہے وہ آپ سے مس نہ ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ